اچھا اس جگہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ پورشن ہے جہاں پر عمومی طور پر روڈ سے پانی گزرتا ہے کوڑ ڈرنگز و خیرہ، سافٹ ڈرنگز و خیرہ، کھانے پینے کی باقی چیزیں رستے میں جو آپ کے کام آتی ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ جنٹس کا واش روم ہے یہ اس سائٹ پر لیڈیز کا واش روم ہے بیٹھ بھی سکتے ہیں چربائی بچھا کر یہ ٹائر شاپ ہے جہاں سے آپ ہوا بغیرہ اور باقی ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں فیلحال تو یہ بند ہے جی تو اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمے میں حاضر ہوں مجتبہ اور میں اس وقت موجود ہیں ہم سی پیک موٹر وے ایم فورٹین پہ یہ چھوٹا سا قیام و تعام ہے اور اسے جب میں نے دیکھا ہے تو میرے ذہن میں ہے کہ کیوں نہ اپنے جتنے بھی ہماری ویورز ہیں ڈی ای خان سے اسلام با جو سیول کرتے ہیں مجتبہ ان کے لئے ایک چھوٹی سی گائیڈ بنا لیں اور ان کو بتا دیں کہ سب سے بڑا concern ہی ان دنوں یہی ہے کہ رستے میں stay تھوڑی دیر کیلئے ہم کہاں کریں کہاں تھوڑی دیر کیلئے ہم سستائیں اور اگر کسی نے واش روم اٹین کرنا ہو تو یہ چچا کون سے علاقہ ہے رحمانی خیل کا علاقہ ہے تو جب آپ ڈی ای خان سے اسلام باد کی طرف سفر کرتے ہیں تو رحمانی خیل انٹرچینج سے تھوڑا قریب ہی یہ قیامت عام ہے پہلا قیامت عام ہے جو ڈی ای خان سے اسلام باد کی روٹ پر ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اس وقت نظارے ہیں یہ سارا رستہ یہ بادل برستے رہی ہیں اجانا کی بادلوں میں ہم پہنچے ہیں جب ڈی ای خان سے ہم نکلے کے تو دھوپ تھی لیکن ابھی یہ سارے رمانی خیل اور عبدالخیل کے پہاڑ اس طرف بھی اور اس طرف بھی جو کوئی خیسور کا سلسلہ ہے سارا اور دور آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغات ہیں بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں یہاں پر اچھا اس جگہ کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ پورشن ہے جہاں پر عمومی طور پر روڈ سے پانی گزرتا ہے کیونکہ یہاں ان پہاڑوں سے پانی بہت تیزی کے ساتھ نیچے فلو ہو کر آتا ہے اور اس سڑک سے ہو کے گزرتا ہے لیکن اگر وہ بہت بارش ہو رہی ہو کافی دیر سے ہو رہی ہو تو پھر یسین ہوتا ہے تو یہ جو لوگوں کا concern ہوتا تھا کہ جی رستے میں کہاں ہوتا ہم نہیں ہے پہلے تو مجھے خود اپنا ذاتی طور پر یہ concern ہوا کرتا تھا کہ اب رستے میں پانی نہیں آویلبل کہیں پر آپ سستا نہیں سکتے واش روم اگر آپ کا امرجنسی جانا پڑے تو وہ نہیں ہے لیکن اب وہ concern دور ہو گیا ہے اب آپ رمانی خیل میں یہ دیکھیں اس مقام پر آپ کے چھوڑا سا سیٹ اپ ملتے ہیں ان کنٹینرز میں واش رومز ہیں ان کنٹینرز میں ہی جنٹس اور فیملز کے لیڈیز کے لیے چھوڑی سے مسجد بھی ہے نماز بغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹک شاپ بھی ہے ٹک شاپ بھی آپ کو وزیٹ کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا چیزیں آویلبل ہیں تو ہوفیلی اب اس رستے پر جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کسی قسم کا پرابلم یا ایشو نہیں ہوگا موسم ماشاء اللہ بہت بہت اچھا ہو چکا ہے ابھی تو ہمرا سفر آگے جاری ہے ہوفیلی آگے بھی سفر بہترین رہے گا اچھا یہ وہ پیچے جہاں پر اکثر پانی کا فلو ہوتا ہے تو ہم رستے میں ٹڑتے رہے ہیں تو یہ جنب ٹک شاپ ہے ٹک شاپ میں آپ دیکھ رہی ہیں تقریباً جتنی بھی آپ کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں پر آویلیبل ہیں کوڑ رنگز و خیرہ سوفٹ رنگز و خیرہ کھانے پینے کی باقی چیزیں رستے میں جو آپ کے کام آتی ہیں وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں تو آپ کو واش روم کا وزیٹ کراتے ہیں تاکہ آپ کی تسلیح ہو کہ یہاں پر واش رومز جو ہیں وہ اس لیول کے ہیں تو یہ جنٹس کا واش روم ہے یہ اس سائٹ پہ لیڈیز کا واش روم ہے بیٹ بھی سکتے ہیں چرپائی بچھا کر پیس پر مقردہ لگے ہوئے ہیں واش روم کے اندر سے کنڈیشن بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردست وی ای پی واش روم ہے مطلب صحیح وی ای پی پروٹوکول آپ کو واش رومز ملتا ہے ٹھیک ہے قیام تو عام کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے لیکن واش روم کم از کم اچھی ہے یہ ٹائر شاپ ہے جہاں سے آپ ہوا بغیرہ اور باقی ساری چیزیں کو کر سکتے ہیں فی الحال تو یہ بند ہے 24-7 ایکٹیو ہوتی ہے یہ ٹائر شاپ لیکن فی الحال کی گھڑی یہ بند ہے تو یہ تھا سارے کا سارا آپ کو نظارہ دکھا رہے ہیں یہ سی پیک روٹ یہاں سے گزر کے جا رہا ہے دیکھیں گاڑیاں آ رہی ہیں تو یہاں سے گزرتے ہوئے آپ اگر رکھنا چاہیں تو اس قیام تعام کے رحمانی خیل کے قریب رکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی گائیڈ تھی آپ لوگوں کے لئے میں نے بنائی ہے ہاوپلی آپ نے اس کو پسند کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو معلومات لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کو میکسیمیم لوگ دیکھیں تو کینڈلی نیچے شیئر کے بٹن پر کلک کر دیں اور ابھی تکر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ نے مجھے فیوز بک پر جوائن نہیں کیا تو لازمی جوائن کر لیں تاکہ اس کے سام کی معلومات میں ویڈیوز اور انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے بناتا رہوں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں